بیہار میں موشن مبھا کے جاری ایلارٹ کے بعد میں کئی جلو میں جوردست بارش اور تفانی ہواوں کا دور دیکھنے کو ملا ہے ایسا میں بیہار کے تمام جلو میں جلجماؤں کستیوں کو بھی دیکھنے کو ملا ہے دوستو آپ کی زنکاری کے لیے بتا دے کہ موشن مبھا کا ایلارٹ پہلے ہی منسون آنے سے پہلے کر دی گئی تھی جس کے بعد میں تمام پرکار کی خبریں اور جنکاریاں سامنے آتی رہی وہیں اسمانی بجلی گرنے سے کئی لوگوں کی زیان موت اور حطاحت کے بھی خبریں سامنے آئیں اسمانی بجلی سے لوگوں کو کافی زیادہ اپنے آپ کو نقشان دینے میں لوگوں کو کئی نہ کئی سامنے آئے تشویریں اس وقت کی پوری خبر بستار سے بتانے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا دوستو آپ کا ایک ایک لائک ہمارے لئے کافی سپورٹ سے اور سمرتھن سے جڑا ہوا ہوتا ہے دوستو یہ بہت بڑی تصویر ہے یہ تشویر بھارت کی ایک لوتی تشویر ہے جو کئی نہ کئی لوگوں کے منوں میں شکت خبر دیتی ہے ایسے میں کیونکہ اس وقت موسم بھاگ دوارا جہاں ہیٹ ویویف کا جہاں تمام شمائے سامنے کے ساتھ ہیٹ ویویف کی بارے میں جنکاری دی گئی وہیں خبر جب سامنے آتی ان تشویروں کو لے کر کے تو کئی نہ کئی بہت آسان بھاسا میں کہا جا شکتا ہے کہ راہت کی تصویر یہ بن جاتی ہے اور اسی راہت کی تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ کئی بار شامنے بھی آئے ہیں دوستو موسم بھاگ نے اگلے 48 گھنٹوں تک اور بھی زبردست بارش ہونی کی شمبھاؤناوں کو بیقت کیا ہے موسم بھاگ کے اپ ڈیٹ کے مطابق اگلے 48 گھنٹوں تک بارش کی اور بھی امیدیں جو ہیں وہ کئی نہ کئی ہیں اور اس سے آپ کو سترکتا برتنی چاہیے جب بھی بارش ہو اس دوران خرش باہر نکلتے وقت خود کا دھیان آپ بڑی آسانی سے رکھ شکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو زیادہ سے زیادہ تطپر رہنا پڑے گا اور یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کی سرکچہ شویم کریں انیتھا آپ جو ہے وہ نقصان کرا سکتے ہیں دوستو یہ پٹنا کا وہ استطیق ہے جہاں پٹنا کے تمام گلیوں میں جل جمعوں کی استطیق دیکھائی دی پٹنا کے تمام گلیوں میں جل جمعوں کے وجہ سے تمام پرکار کی تصویریں جو ہے وہ آؤٹ ہوتی نظر آئی اور یہ بہت زیادہ تف کہیں نہ کہیں تصویر تھا یہ بہت زیادہ تف جو ہے وہ تصویریں شامنے نکل کر کے آتی رہی ہے اور ایک بار پھر سے یہ تصویریں جو ہے وہ کچھ نیا بیقت کر رہی ہے کچھ نیا جو ہے وہ بتا رہی ہے حالانکہ آپ اس کے بارے میں جو کچھ بھی سوچتے ہیں زانتے ہیں وہ ضرور کومنٹ کر کے لکھئے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا زانتے ہیں اور ایسے میں آپ اس کے بارے میں اپنی رائے شجیشن بیچار اسپسٹ جرور رکھے گا آپ کیس جیلے سے اس ویڈو کو دیکھ رہے ہیں جیلے کا نام بھی آپ ضرور لکھئے گا تاکہ ہم سمجھ پائیں جان پائیں کہ کس جیلے سے آپ ہمارے اس ویڈو کو دیکھ رہے ہیں کس جیلے سے آپ اس جنکاری کو دیکھ رہے ہیں اور ایسے میں آپ کی سرکھا کی جو کھد میں بڑی دھیان رکھنے والی چیزیں ہیں وہ ہم آپ تک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بتاتے رہیں ایسے میں اپنی رائے شجیشن اور بیچار بھی اسپسٹر طور پر ضرور رکھئے گا اکثر آپ کی باتوں کا انتظار جو ہے وہ ہم کرتے رہتے ہیں اور ایک نئی اور مطپون